بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں دوستہ جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں ایسے ڈرون کے بارے ہی بتاؤں گا جو پیورلی میڈن پاکستان ہے ہنڈر پرشنڈ میڈن پاکستان ہے تو اس کا نام ہے شاہ پار بلوک ٹو ڈرون تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرورت باتیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک باز آنی پہنچ دی رہے تو لیٹس سٹارٹ ڈسکس شاہ پار شاہ پار ٹو بلوک ٹو ڈرون میڈن پاکستان یو سی اے وی بیسی کریں یہ پورے کا پورا یو سی اے وی ہے یعنی انمینڈ کمبیٹ ایریل ویہیکل جو پہلے میں نے ڈسکس کیا دونوں کا ڈیفرنس بتایا رہے ہیں کہ یو سی اے وی کیا ہوتا ہے اور یو میںڈ کمبیٹ ایریل ہوتا ہے ایریل ویہیکل ہوتا ہے یعنی جس کو جس میں آپ ویپنز اور میزائل لے کے جا سکتے ہیں یعنی فائٹ کرتا ہے یہ جبکہ یو ایسی جو ہوتا ہے یہ سمپل ہی وہ ان میںڈ ہوتا ہے لے کر یہ ایریل ان میںڈ ایریل ویہیکل یہ صرف سرویلنس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو میڈن پاکستان شاہ پار ٹو ہے یہ دونوں کوالٹی رکھتا ہے مرضی ہے آپ کی کہ آپ اس کو سرویلنس کے لئے یوز کر لیں یا کمبیٹ کے لئے یوز کر لیں تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کی لمبائی جو ہے چھبیس فورٹ تین انچ ہے اور جو ونگ سپین ہے یہ کتیس فورٹ دس انچ ہے یعنی اگر آپ اکنزی سے کمپیر کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اتنا نہ یہ بڑا ہے نہ اس کا ویٹ اتنا ہے اور لیکن پرفارمنس اس کی آلموسٹ اتنی ہی ہے ایمٹو جو اس کا ہے یعنی میکسیمم ٹیک آف ویٹ جو ہے وہ ہے ایک ہزار پچھتر کے جی یعنی ٹوٹل اس کا اتنا ویٹ ہو تو یہ اڑ سکتا ہے پیلوڑ جو ہے اس کا ایک سو نوے کے جی ایکسٹرنل ہے جبکہ جو تریپن کے جی انٹرنل ہے ایکسٹرنل ہوتا ہے جو اس کی ہارڈ پوائنٹ پر لگتا ہے ہارڈ پوائنٹ مینز جو ونگز کے نیچے جو دو دو پوائنٹ ہوتے ہیں دو ادھر اور دو ادھر تو وہ ہوتے ہیں اس کے ایکسٹرنل ایکسٹرنل یعنی پیلوڑ وہاں جتنا ویٹ یہ اٹھا سکتا ہے تو وہ ایکسٹرنل یہ ہوتا ہے ہارڈ پوائنٹ اس کے جیسے پہلے بتایا کہ چار ہیں اور دو بڑے ہوتے ہیں دو چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑے ہارڈ پوائنٹ ہیں اس میں دو برک لیزر گارڈڈ مزائل آ سکتے ہیں جبکہ جو دو چھوٹے ہیں اس میں دو چھوٹے دوسرے راکٹ یہ مزائل آ سکتے ہیں اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کئی قسم کی سپیڈ ہوتی ہے میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے سٹال سپیڈ ہوتی ہے اور کروز سپیڈ ہوتی ہے تو فرق بتاتا ہوں آپ کو میکسیمم سپیڈ کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنی میکسیمم سپیڈ سے یہ ویہیکل یا جو ڈرون ہے یہ اڑ سکتا ہے اس کو میکسیمم سپیڈ کہتا ہے یہ دو سو بیس کلومیٹر پار آور ہو سکتی ہے یعنی یہ زیادہ سے زیادہ دو سو بیس کلومیٹر پار آور کی سپیڈ پر اڑ سکتا ہے دوسری ہے اس کی کروز سپیڈ کروز سپیڈ اس کی ہوتی ہے کہ کروز سپیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈرون یعنی اس سپیڈ میں جا رہا ہو کہ جہاں اس کا فیول منیمم یوز ہو رہا ہو اس کی جو اڑان ہے یہ کمفرٹیبل ہو اس کو کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو اس کو کروز سپیڈ کہتے ہیں تو یہ ہے 157 کلومیٹر پار آور یعنی 157 کلومیٹر پار آور میں یہ سپیڈ کی کنزمشن اس کی جو فیول کی کنزمشن ہوتی ہے یہ بہت کم ہوتی ہے یعنی یہ نومینل اور یہ بینیفیشل اس پوائنٹ پہ آکے آتا ہے اور رہتا بھی کمفرٹیبل ہے تیسری قسم ہوتی ہے سٹال سپیڈ جو کہ اس کی 117 کلومیٹر پار آور سٹال سپیڈ ہوتی ہے یہ وہ سپیڈ ہوتی ہے جس سپیڈ پہ آکے کسی بھی تیارے کے نیچے ایک وقت وہ ڈرون ہو یا کوئی اور بھی پسنجر ہو یا کوئی فائٹر ہو اس کے نیچے جو لفٹ پیدا ہوتی ہے لفٹ بیسیکل ہوتی ہے کہ جب ایک خاص سپیڈ پہ تیارا جاتا ہے یعنی ابھی اڑنی نہیں ہوتا زمین پہ ہی وہ ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے فل سپیڈ میں جسٹ اڑنے سے پہلے تو اس میں جب وہ لفٹ پیدا ہوتی ہے لفٹ ہوتی ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب تیارے کا ویٹ اور ہوا کا جو نیچے سے پریشر ہے وہ ایکل ہو جاتے ہیں تو جب یہ دونوں ایکل ہو جاتے ہیں یعنی تیارے کا وزن اور نیچے ہوا کا پریشر جب یہ دونوں ایکل ہو جاتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لفٹ کہ لفٹ پیدا ہو گئی ہے تو لفٹ اس پوائنٹ پہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو سٹال اس کو سٹال سپیڈ کہتے ہیں یعنی اس پوائنٹ پہ جو جتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کو سٹال سپیڈ کہتے ہیں تو یہ اس کی 117 کلومیٹر ہے پار آور تو اس کا مطلب ہے یہ 117 کلومیٹر اگر رہے گا تو یہ اڑے گا نہیں اگر 118 پہ چلا جائے گا تو یہ اڑنا شروع کر دے گا جبکہ اس کی جو دوسری اور کوالٹی ہے وہ انڈیورنس ہے انڈیورنس مینز کہ یہ کتنا ٹائم ہوا میں یہ اڑ سکتا ہے یا سرویلنس کر سکتا ہے یا وٹیور آرمڈ ہو یا دوسرا انمینڈ سیمپل ہو تو یہ 20 گھنٹے کے لیے سرویلنس کر سکتا ہے یعنی جسٹ سرویلنس ہی کرے گا جسوس ہی کرے گا اب نیچے پکچرز لے گا اور پیچھے سٹلائٹ کے تھروں یہ اپنے ہیڈ آفیس بیجے گا جبکہ اگر اس میں آرمڈ ہو یعنی یہ کمبیٹ کے لیے جا رہا ہو تو اس میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر 12 گھنٹے کے لیے بڑی سانی سے ہوا میں رہ سکتا ہے اس کی جو سرویلنگ ہے یعنی اس کی جو ہائٹ ہے یہ کتنا ہونچا اڑتا ہے یہ 23,000 فیٹ ہوتی ہے اگر یہ صرف سرویلنس ہی کر سکے اور 21,000 فیٹ ہوتی ہے اگر یہ آرمڈ ہو یعنی کمبیٹ کے لیے جا رہا ہو اس کے بعد ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں کہ ایویونک ایویونک اس میں بہت ہی جدید ہے جی اے ڈی زومبر ملٹی ملٹی سینسر اس میں لگے ہوتے ہیں جی اے ڈی بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلوشن یہ کمپنی کا نام ہے ایک ڈیفنس کمپنی ہے تو اس نے اس کو بنایا ہوا اور آن کی کر رہی ہے یہ اسی جو آنرشپ ہے اس ڈرون کی اس کے پاس ہے تو اس میں جو سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے جو زومبر ہے اس کو جو ملٹی سینسر ہے ٹیورٹ ہے جو لگا ہوا جو جی اے ڈی ایس کا کیونکہ وہ اس نے زمین سے پکچرز لینی ہوتی ہے تو وہ زوم کر کے جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے وہ پکچر لیتا ہے اس کے علاوہ اس میں اڈوانس جی پی ایس اور ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے ریال ٹائم ڈیٹا لنک ہے جو تین سو کلیومیٹر تک یعنی اس کا وہ لے سکتا ہے ڈیٹا جو یعنی ریال ٹائم بلکل ریال ٹائم ریال ٹائم آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد سیٹکوم ڈیٹا لنک ہے اس میں یہ پندرہ سو کلیومیٹر کے ایریے تاکہ یہ ڈیٹا لے کے سیٹکوم کو بھیج سکتا ہے سیٹکوم بسیکلی ایک سیٹلائٹ کا نام ہے جو ہوا میں اوپر ہوتا ہے تو جب یہ ڈرون ٹکنالوجی بنائی گئی تھی تو اس کو لنک ہی سیٹلائٹ سے کیا گیا ہے تو کسی نہ کسی سیٹلائٹ سے کرنا پڑتا ہے تو تاکہ وہ جو سربائلنس کرے یا کمبیٹ کرے جو جتنی نفرمیشن ہے وہ لے کر وہ سیٹلائٹ میں دیتا ہے سیٹلائٹ سے نیچے آفیسز میں آتی ہیں تو جیسے پہلے بتایا اس کی جو ہونر شیپ ہے جو جی ایڈی گلوبل انڈسٹریل ڈیفرنس سلوشن کے پاس ہے اور سیٹکوم جو آپ کو بتایا یہ سیٹلائٹ ہے پاکستان کے پاس اپنا سیٹلائٹ فردہ ٹائم بینگ نہیں ہے جو چینہ والا ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم سیٹکوم کہتے ہیں تو یہ پیورلی پاکستان میڈ ڈرون کی ایک تھی تھوڑی سی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تو جب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اللہ حافظ موسیقی